پھر جو ہے جبل سحیون اسی کے نسبت سے سہونیت ہم کہتے ہیں وہ جبل سحیون بھی دیکھنے کو ملا پھر وہ دن ختم ہونے کے بعد آگے سولہ تاریخ کے اندر وہاں ایک دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ایک ساتھی ان سے مدینہ منورہ کے اندر ملاقات ہوئی ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے وہ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو ان کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی تو اس دن ہم ان کے مہمان دے کہا آج میں تم کو زیارت کھراؤں گا تو وہ ہم کو تیل عبیب لے گئے اسرائیل کی کیپیٹل اور میں آپ سب حضرات کو خوش خبری دوں کہ ہم لوگ تیل عبیب جب پہنچے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے ہم تیل عبیب کے مرکز کے اوپر پہنچے ہیں الحمدللہ تیل عبیب کے اندر دعوت و تبلیغ کا مرکز قائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ جب گئے تو وہاں ہمارے جانے سے چند دن پہلے بہت بڑا اشتماع ہوا اور چھہ ہزار آدمی اشتماع کے اندر موجود تھے اور تقریباً چھانسی جماعتیں ایک چلے اور چار مینے کی تیل عبیب سے روانہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا شیخ ریاض علاجوہ سے کہ شیخ تیل عبیب میں آپ نے اشتماع کیا کوئی روکنے والا نہیں آیا تو اس نے مجھے ایمان سے بھرا ہوا جواب دیا روکنے والے تو اللہ ہے وہ نہیں روکے تو کون روک سکتا ہے کہ ابھی ہمارا اشتماع مکمل ہوا وہاں ہم مرکز پر ہم نے زہر اثر کی نماز پڑھی مرکز پہنچنے سے پہلے بیچ میں میں بھول گیا ہم لوگ لود شہر پہلے گئے تھے یہ لود شہر وہ ہے مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ لود شہر کے دروازے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اس لئے دیکھنے کی بہت تڑپ تھی میں نے شیخ ریاض کو پہلے سے کہا شیخ واللہ یا نورید اللود وزیارتہا ومقتل دجال مجھے دجال کے قتل کی جگہ تو دیکھنی دیکھنی کسی طرح بھی لے جاؤ حدیث میں آیا ہم یہاں تک آئے اور لود نہیں جاؤے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا ضرور میں لے جاؤں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ لود گئے اور باب اللود جس کے لئے حدیث میں آیا کہ اس کے دروازے کے اوپر گھر کے مائک بن ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لود شہر کے دروازے کے اوپر دجال کو قتل کریں گے ہم لوگ وہاں پہنچے لود شہر کے دروازے کے اوپر اور وہاں ایک درخت ہے اجیب دراؤ نام بھیانک قسم کا کہ بس دجال اس درخت کے پیچھے چھپے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ کے اوپر اس کو قتل کریں گے اور وہاں پر ایک کواں ہے کہ اس کے بعد اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا کہ ابھی وہاں پر روڑ چوڑے کیے جا رہے تھے تو اس کوئے کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی بڑی بڑی مشینیں لگائی گئی جیسی بھی بلوزر لیکن وہ اس کوئے کو توڑنے کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر ان کو راستہ بدل دینا پڑا اور راستہ ایک سائٹ سے کر دینا پڑا اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چیز کو جیسے کہ ویسا رکھا ہے وہ درخت بھی اور ایک سائٹ کے اندر وہ کواں بھی جس کے اندر دجال کو قتل کے بعد ڈالا جائے گا لد شہر کا دروازہ اور یہ سب زیارت کر کے اصل امواز شہر جہاں صحابہ کی جماعت مقیم تھی وہ ہم دیکھنے کے لئے پہاڑ پر پہنچے پورا جنگل جھاڑی اس کے اندر وہ اسرائیل کے قبضے کے اندر آتا ہے وہاں پہنچے جھاڑیوں کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر وہاں ایک چھوٹی سی مسجد اور وہاں ہبرو عبرانی زبان میں عبارتیں لکھی ہوئی ہے اور نیچے انگریزی کے اندر وہاں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس اسوی کے اندر یعنی امواز کے زمانے میں یہاں آئے تھے اور تقریباً پچیس ہزار صحابہ اور تابعین اسی جگہ کے اوپر انتقال کر گئے تھے اس پلیک کی بیماری کے اندر تاؤن کے مرض کے اندر اور سیکڑوں صحابہ کی وہاں پر قبرے ہیں سیکڑوں صحابہ ایک ہی جگہ کے اوپر متفون ہیں تو شیخ ریاض نے کہا کہ چلو تھوڑا جھاڑیوں میں لیکن صحابہ کے مزارات میں آپ کو بتاتا ہوں سیکڑوں صحابہ اس کے اندر حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی قبر مبارک بھی وہاں پر ہے اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو کے چالیس بیٹے کا وہ تاؤن میں انتقال کر گئے تھے کہ ان کی قبریں بھی سب یہاں پر ہیں وہ پورا ہی حاتہ قبرستان جس میں سیکڑوں صحابہ کے مزارات جھاڑیوں کے اندر وہ موجود ہیں ہم وہاں شہر کے اندر انہوں نے کہا آپ دعا کروائیے سخت دھوپ میں کھڑے کھڑے دعا کے لئے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو نہ کسی کو دھوپ لگ رہی تھی نہ کسی کو گرمی لگ رہی تھی حضرت صحابہ جہاں سوئے ہو وہاں جنت کے انوار اور رحمتیں ایسی برس رہی تھی کہ نہ دھوپ محسوس ہوئی نہ پیاس سب ساتھی پسینے نے سرابور پورے پیتیس منٹ تک کھڑے کھڑے دعا کروائے لیکن نہ کوئی اختایا سب کو چکھیں مار مار کر کے رونا آ رہا تھا اور سب دھڑے مار مار کر کے رو رہے تھے اہلا ہی تیرے نبی کے لاتلے صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں یہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور سب کے سب لوگ تیرے دین کے لئے نکلے اور یہاں آ کر کے سو گئے اور قیامت تک عبدی آرام کے اندر بیٹھی نیند سوئے ہو گئے ہم نے لدھ امواس تیل عبیب کی زیارت کرنے کے بعد شیخ ریاض کیاں دوپیر کا کھانا کھایا عربوں کیاں تو دو تین بیویوں کا عام ریواج ہے تو اس دن انہوں نے اپنی دوسری بیوی کیاں شاندار دعوت ہماری کروائی اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے میں آپ کو ایک اور جگہ لے جانا چاہتا ہوں واپسی سے پہلے وہ لے گئے شہر کے باہر تیل عبیب کی اندر ایک اونچہ مینارہ بنا ہوا ہے اور ایک میدان ہے کہ وہاں جا کر کے پتا چلا اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا مزار مبارک یہاں پر ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ علاقہ تو سعودی کی سرحد میں آتا ہے لیکن عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے اور زندگی کے آخری دن یہاں گزارے تھے اور یہی حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر سے چند قدم چلتے ہیں تو مشہور امام الحدیث امام نصیر رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے حضرت امام نصیر بھی وہی پر آرام فرما رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قبر کے بالکل سامنے ان کی الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی اور وہ دن مکمل ہوا واپس ہم ہوتل میں آئے اور پھر سترہ تاریخ اس تاریخ کو ہمارا فلسطین کے اس سفر کا آخری دن تھا کہ اس دن کی زیارتوں کے بارے میں ہم نے پوچھا تو وہ تو ہماری اسرار پر وہ سب زیارتیں تیہ ہوئی تھی وہ تیل عبیب سے اور یروشلم سے بہت دور جہاں اسرائیل بھی پورا ہو جاتا ہے تیل عبیب یافا اور دوسرے تمام شہروں کو پار کر کے بلکل کنار کے اوپر جانا تھا ملک شام کی سرحد شروع ہو جاتی وہاں تک جانا تھا تو کئی گھنٹوں کا وہ سفر گاڑیاں چلتی رہی ساتھی بھی سب تھد لیکن بیچ میں ایک جگہی قریے ناصرہ یہ وہ گاؤں ہیں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے کئی سال گزارے تھے اور اس کی وجہ سے یہ نصارہ کو نصارہ کہا جاتا ہے وہ ناصرہ گاؤں پورے گاؤں میں بس چرچ ہی چرچ ہے اور عیسیٰ لوگ ہی آباد ہے اس سیر کے اندر تو وہ قریے ناصرہ کے قریب سے گزرے میں نے کہا اندر تو جانا نہیں چونکہ آگے دوسرے ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں بیچ میں حضرت علیہ السلام کا مزار آیا حضرت علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کی اور پھر ہم لوگ اس دن کی ہماری پہلی زیارت تھی بحیرہ تبریہ کی زیارت اس کے لئے اتنا طویل سفر کیا یہ بحیرہ تبریہ کیا چیز ہے حدیث میں دو جگہ اس کا ذکر آتا ہے ایک ذکر تو یہ آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو بحیرہ تبریہ ایک چھوٹا سا سمندر ہے کہ ان کی اتنی لمبی جماعت ہوگی یاجوج ماجوج کی کہ ان کے آگے کے لوگ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے اور وہ ایسے کھانے پینے والے لوگ ہوں گے کہ ان کے آگے کے لوگ پورے سمندر کا پانی پی جائیں گے اور پیچھے کے لوگ آئیں گے تو وہ آ کر کے شک کریں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا کے نہیں تھا تقریباً ستائیس کلومیٹر لمبا وہ سمندر ہے ستائیس کلومیٹر لمبا ہے اور عجیب بحیرہ اور چوڑہ اتنا لمبا سبر بحیرہ تبریہ اور دوسرا ذکر آتا ہے مسلم شریف میں اس کا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دجال سے ملاقات ہوئی تھی جس کا واقعہ پورا حدیث میں موجود ہے تو دجال نے خود پوچھا تھا کہ وہ تبریہ کے سمندر میں پانی ہے کہ خوشک ہو گیا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں ابھی پانی موجود ہے تو دجال نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی سوک جائے گا اور جب اس کا پانی سوک جائے گا تو میرے چھوٹنے کا وقت قریب آ جائے گا اور اس وقت تبریہ کا پانی سوک رہا ہے بہت سوک گیا ہے اور اس کے اندر حکومت کی طرف سے دوسری جگہ سے دریہ میں سے پانی لا لا کر پائپوں کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ پانی برقرار رہے کم نہیں ہوئے لیکن پھر بھی قدرتی وہ سوکتا ہی چلا جا رہا ہے وہ بحیرہ تبریہ کے کنارے پر ہم نے زہر کی نماز پڑھی میں نے ساتھیوں کو پوری حدیثیں سنائی اور اس کے بعد ہم لوگ نکلے چونکہ آج رات کو دیر تک میں جوڑن واپس پہنچنا تھا کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو بیسان کا نخلستان دیکھنا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے اور این زغر دیکھنا ہے وہ بھی حدیث میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جلی جلی لے جاتا ہوں بورڈر بن ہو گئی تو تم جانو میں نے کہا کچھ نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو ہم لوگ چلے تو بیسان پہنچے یہ بیسان پورے خجوروں کی باڑیاں ہیں بیسان کے بارے میں بھی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو خود دجال نے سوال کیا تھا کہ بیسان کے خجوروں کے درکت پر خجور لگ رہے کے ختم ہو گئے تو حضرت تمیم داری نے فرمایا تھا کہ خجور آ رہے تو دجال نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے درکتوں پر فل آنے بن ہو جائیں گے اس وقت پر میرے نکلنے کا وقت قریب آئے گا اور سنا ہے اندر تو جانے کی اجازت نہیں دیتے بیسان کے پانس سے ہم گزرے بلکل کہ یہ بیسان اور یہ جو ہے ہم لوگ لیکن وہ جو نخلستان ہے اندر وہاں تک جانے کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ وہاں کھڑے کھڑے دور سے بس میں بیٹے بیٹے خجور کے درکتوں کو دیکھ رہے تھے لیکن کہیں خجور نظر وزر آئے نہیں تو لگتا ایسا ہے کہ اب دجال کے ظاہر ہونے کی سب علامتیں سامنے ہیں اور پھر این زغر زغر حضرت نو علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے ان کے نام پر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے اور وہ این زغر پانی کا چشمہ اس کے بارے میں بھی دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا کہ وہ زغر کے چشمے میں پانی ہے کہ نہیں ہے تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ پانی ہے تو دجال نے پوچھا لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے کہاں کھیتی کرتے ہیں تو دجال نے کہا تھا حضرت تمیم داری سے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ چشمے کا پانی سوک جائے گا تب میرے نکلنے کا وقت قریب آئے گا اور وہ این زغر کے پانس سے بھی الحمدللہ ہم لوگ گزرے بس یہیں آ کر کہ وہ اردن ندی بحیر تبریہ سے ملتی ہے دونوں کا سنگم یہیں ہوتا ہے اردن ندی بحیر تبریہ سے اور یہی پر تالوت جالوت کی جھنگ کا میدان بھی موجود ہے اور عجیب بات بتاؤں یہ ایک عجیب جگہ یا سمندر ہے تبریہ کا امام تبرانی وہی پیدا ہوئے حدیث کے مشہور امام اور ان کی موجم جن کی مشہور حدیث کی کتاب ہے وہ وہی تبریہ کے رہنے والے تھے ایک طرف تبریہ سمندر وہاں کے نہر اردن ملتی ہے تبریہ کے دوسرے کنارے کے اوپر سیریہ ہے اور وہاں پہاڑیاں ہیں یہ پہاڑیاں ہیں جہاں یرموک کی جنگ ہوئی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو آخری لشکر یا روانہ فرمایا تھا حضرت عسامہ ابن زید کی امارت میں اور وہ لشکر کی جنگ ہوئی حضرت ابو وقر صدیق کے زمانے میں وہ جنگ یرموک کی جہاں پیش آئی وہ وہی تبریہ سمندر کے سامنے والا علاقہ ہے وہیں پورا یرموک کا میدان جہاں پر عیسائیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کی مشہور جنگ ہوئی تھی یہ سب جگہوں کی زیارت کر کے شام تک میں الحمدللہ بورڈر پہنچ گئے اور واپسی جورڈن ہمیں